السلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نے گالا میں ٹریول کر رہا تھا میں کھام پہ جا رہا تھا یہ خبر ملی میں حیران ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ لازمی ہے کہ میں اس پر ویڈیو کروں آپ تک پہنچاؤں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے ناظرین یہ اتنا بڑا ایک اقدام ہے جو کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ باقاعدہ لبنانی فوج کا انکلوڈنگ حزباللہ اس کا ایک پورا یونٹ ہے جو اسرائیل کے اندر گز گیا ہے جس سے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کا جو نورتھ کا ایریا ہے اس کو کور کر لیا ہے یہ آج کی بہت بہت بڑی خبر ہے ایک تو میں اس کی تفصیلات آپ کو بتانے جارو ناظرین بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے اچھا ایران کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے وہ ہے ایٹم بوم کے حلال یا حرام ہونے کا یہ ایک بڑی مزے کی بحث ہے دوہزار تین چار میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس بحث کو لے کر کے لوگ عجیب بپھرے ہوئے ہیں لوگوں کے اندر عجیب تزبزو پایا جاتا ہے اور آیت اللہ خامنائی پر بہت بڑا پریشر ہے اس پر اس پریشر کا میں ذکر کروں گا ناظرین لیکن یہ ہیں دو بڑی خبریں اب میرے پاس جو چھوٹی خبریں ہیں جو کہ اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کو اتنی لطف آئے گا اس میں آپ کو پتا ہے ناظرین کہ کتنا بڑا پنگا لے بیٹھا ہے اسرائیل بیس ملکوں کی فوج سے پنگا لے بیٹھا ہے یہ ہوگا کیا اور اب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں جب میں یہ خبر مجھے پتا لگی کہ اسرائیل نے بیس ممالک کی فوج سے برا پنگا لے لیا ہے اس کے بعد میں نے ٹوٹر کھولا سامنے میرے خبر تھی گلوبل آئی نیوز نامی اخبار یہ خبر دے رہا ہے سپین کے پرائیم منسٹر اس کا نام ہے سینشز انہوں نے دنیا کے تمام ممالک سے ایک ریکویسٹ کی اب آپ یہ کونسا ملک کر رہے ہیں سپین کر رہے ہیں یورپین کنٹری ہے اس کا کیا لینہ دینا اسرائیل سے وہ تو بلکہ چاہتے ہیں اسرائیل مسلمانوں کا خاتمہ کرے لیکن آپ سوچیے اسرائیل کی دیدہ دلیری کہ اپنوں سے پنگا لے بیٹھا نا اب سپین کے پرائیم منسٹر نے تمام کنٹری سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل پر اسلحے کی سیل کی پابندی لگائیں اسرائیل پر پابندی لگنی چاہیے اس سے پہلے فرانس نے مطالبہ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنے طور پر پابندی لگا رہا ہوں اور اس کا نقصان یہ ہوا اس فرانس کو کہ بیروت میں جو فرانس کی ایک ملٹائلیشنل کمپنی کا آفس تھا گیس فیلڈ تھی اس کو نشانہ بنایا اسرائیل نے تباہ کر دیا لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس کی دیدہ دلیری ہے سپین نے کہا ہے سوارے ملک مل جائے اور پابندی لگا دے اس پر یہ ہے تیسری بڑی خبر اب میں آؤں گا ایسا ایسا دیگر جو بڑی خبریں ہیں اس پہ میں آؤں گا انشاءاللہ ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو ہونے جا رہا ہے باید اوے ایران کو اس فور ہنڈرڈ اور ریشیا کے اس یو تھرٹی فائف تیارے جو ہیں وہ موصول ہو گئے ہیں ناظرین اچھا اب میں آپ کو چھوٹی خبریں دے رہتا ہوں انشاءاللہ پھر میں آگے بڑھوں گا اٹلی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو اسرائیل ہے اور بالخصوص جو بینجمن نیتن یاہو ہے وہ وار کریمنل ہے وہ جنگی جرائم کا مرتقب انسان ہے وہ جنگ کا بھوکا انسان ہے یہ کوئی چھوٹی خبریں نہیں ہیں جب آپ تک پہنچا رہا ہوں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یو این نو نے ایک انکوائری کی ہے اس انکوائری میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے جان بوچ کے فلسطین کا جو ہیلتھ کیر سسٹم تھا اس کو تباہ کیا اب آ جائے ناظرین بڑی خبروں کے اوپر جو میجر خبریں ہیں ناظرین یہ جو یونٹ ہے رزوان اس کا نام ہے رزوان یونٹ کا اور یہ بڑا مشہور یونٹ ہے یہ لبنان کی فوج کا بہت بڑا یونٹ ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انفلٹریشن کر دیا اسرائیل نے اور اسرائیلی ہیگل سے کاؤنسل کا جو سربراہ ہے اس نے شمالی اسرائیل کی رہائشوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے کیونکہ رزوان جو ہے رزوان فورس کے نام سے ہے اس نے الجلیل کا جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے یہ بہت بڑی آپ دیکھیں پچھلے کوئی دس سے بارہ دنوں میں مسلسل اسرائیل کا اسرائیل کی جو پیادہ فوج ہے جو فٹ سورجرز ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ لبنان کا جنوبی علاقہ ساؤتھ آف لبنان وہاں کے علاقوں پہ قبضہ کریں ایک بھی آدمی نہیں گھس پایا اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ میرا وی لوگ فالو کرتے میڈیا پر نہیں ہوتی ہے کچھ دنوں پہلے جب یہ دھماکے ہوئے تھے اس کے بعد اسرائیلیوں نے کوشش کی تھی بائیس فوجی مارے تھے بائیس فوجی لبنان والوں نے اور اب ہوا یہ ہے کہ الٹا لبنان نے جب کوشش کی اسرائیل کے اندر گھسنے کی تو ان کو جو مضامت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کچل کر رکھتی ناظرین اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ الجلیل کا جو علاقہ ہے وہ رزوان فورس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے زمینی جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور یہ رزوان فورس کی پہلی کاروائی تھی اور یاد رہے جو رزوان فورس ہے یہ لبنان کا الیٹ یونٹ ہے یہ ان کی سب سے بہترین فوج ہے جیسے بھارت میں پاکستان میں کمانڈوز ہوتے ہیں یہ وہاں کے کمانڈوز ہے بے سرکی ناظرین حضب اللہ کی رزوان فورس کا حدف ہے کہ وہ الجلیل کے علاقوں کو چھین لے اور حضب اللہ کی جنگی کابینہ نے قدشتہ رات یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ جنگ لبنانی سرد پر نہیں بلکہ اسرائیلی فوج کو پیچھے دھکیل کر اسرائیلی غیر قانونی قبضے کی علاقوں میں لڑیں گے یہ بہت بڑی پیشرفت ہے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپنٹ ہے ناظرین کہ جو پوری جنگ جو ہے وہ کہنے ہم اپنی پچھ پہ لڑیں گے ہی نہیں ہم اس کی پچھ پہ جا کے لڑیں گے ناظرین یہ ہے بڑی خبر اچھا اب میں آتا ہوں فتوے والے کے فتوہ کا جو ایک سسلہ ہے اس پہ میں آؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل نے بیس ممالے کی فوج سے کیسے پنگا لیا ہے دوستو ایران کے اندر جو ہے وہ دوہزار تین میں تین کے چار کی بات ہے آیت اللہ خامنائی ہی تھے انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ ایٹم بوم حرام ہے اب اسرائیل کے اس حملے کے بعد بحث یہ چھڑ گئی ہے کہ اگر ایران ایٹم بوم رکھتا ہے جو کہ رکھتا ہے آپ کو یاد دو کہ میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا میں نے بتایا تھا کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کی ہیں تو اب آیت اللہ خامنائی اپنا یہ فتوہ واپس لیں اور یہ اعلان کریں کہ اس صورتحال میں کیونکہ اجتہات تو ہے نا اسلام کے اندر اجتہات کے بعد اپنے فتوے سے رجوع کریں واپس لیں اور پھر اعلان کریں کہ ان سرکمسٹانسز میں ان حالات کے اندر جو ایٹم بوم کا رکھنا ہے وہ حلال ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایٹم بوم تو ایران کے پاس آ گیا لیکن اس کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہونی چاہیے اس لیے ایران کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی مذہبی بحث اس وقت چل رہی ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے اہم چیز کے اوپر دوستو ہوا کیا ناظرین ہوا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فورس آپ کو پتہ امن قائم کرنے والی فوج اس میں دنیا بھر کے ممالک کے پاکستان انڈیا ہر جگہ کے فوجی وہ شامل ہوتے ہیں ہر فوج اپنے اپنے لوگ رضاکارانہ طور پر والنٹیر کرتی ہے جنب ہمارے اتنے لوگ آپ یون پیس کیپنگ میں رکھ لیں ہوا یہ بیروت میں یون پیس کیپنگ فوج موجود تھی اسرائیل نے آج صبح ان کے دفتر پر حملہ کر دی ہے اب سنیے گا کس کس لوگ کن کن ممالک کی فوج متاثر ہوئی انڈونیشیا بارہ سو اکتس فوجی اہلکار ہے اٹلی ایک ہزار اٹھ سٹ ہندوستان نو سو نیپال آٹھ سو سچ چھتر گھانا آٹھ سو تہتر ملیشیا سپین فرانس چین آئرلنڈ جنوبی کوریا پولنڈ برازیل فنلنڈ کموڈیا اچھا سربیا آسٹریہ یونان سری لنکا بنگلہ دیش ان تمام کی فوجیں ان پہ حملہ کر دیا اب سوچیں وہ کیا کریں گے تبی تو میں نے آپ کو بتایا آپ فرانس نے پوری دنیا سے کہا ہے کہ اس کی بدماشی بند کی جائے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائے جائے یہ بپرا ہوا گینڈا بن چکا ہوا ایک بیس ممالک کی فوج پہ آپ حملہ کر دیں تو پھر اب مجھے بتائیں آپ کے ساتھ ہوگا کیا جو ہوگا وہ میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی